اسلام علیکم کیسے ہیں سب میں بھی ٹھک ٹاک شکر الحمدللہ اور یہاں بچوں کے پیپروں کے بعد ان کا رزلٹ آ چکا ہے اور الحمدللہ دائم کے اے پلاس ہے اور حرم کا اے گریڈ ہے ایٹی ایٹ پرسنٹیج ہے حرم اس دفعہ بھی تھوڑی نکمی نکمہ تیاری گی تھی لیکن پھر بھی شکر اللہ کا نیکس ٹائم سیکنڈ ٹرم میں اچھی کر لے گی تیاری انشاءاللہ اور آپ سب بتائیں کیسے ہیں کیا ہو رہا آج میں بناوں گی یہ پیچھے عبدالحادی صاحب آوازوں پہ آوازیں دے رہا حرم ان کے کام ہی نہیں ختم ہوتے آج میں بناوں گی جی چھٹ پٹ والی چکن پڑائی کوئلہ چکن پڑائی وہ آپ دیکھئے گا اور ضرور بتائیے گا فیڈبیک بھی دیجئے گا کیسی بڑی سپاہی بغیرہ ساری ہو کچن بی میں نے ایٹ کر لیا ہویا ہر چیز لائٹ بندے انڈے پڑے ہیں میں نے کل مصر ہونایا تھا الیکٹریشن آیا ہوا ہے کمرے میں کیونکہ آگے نیکس ویک سے یا اسی ویک سے سیزن سٹارٹ رہا ہے بوکنگ رہے تو وہ لائٹ کا بڑا ایشو آ رہا ہے اب میں نے کہا وہاں دھو تین ہولڈر لگوالوں اور ساتھ میرا لائٹنگ بلہ بہت خراب تھا تو وہ صحیح کروانا ہے ایک یہ بڑا مسئلہ بنا ہوا وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں جو بنا ہوئے ایک مسئلہ ہونتے میں تسنا یہ پھول آپ سب کے لیے لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے سبسکرائب کر دیجئے آپ کی بڑی میر منی این واضح ہوگی یہ خیائط سے خوبصورت سائشو یہ آیا ہوا ہے میں نے پہلے بھی نہیں خیائط آپ کو پانی آیا وہ ساتھ والوں کی طرف سے چھت خراب ہو رہی ہے چلیں قرائے کے گھروں میں بڑا کچھ ہوتا ہے بہت کچھ ہے اب یہ یہاں پہ چیز رکھ دی ہیں میں نے اس کے آگے اور اوپر چادر ڈال دی کہ یہ جو پٹکے گی اگر پٹک جائے گی تو پھر اس کا سنبھال کوئی آجائے ویسے سنبھالنا ہے میں تو نہیں آئے گی جو اللہ کو منظور کیونکہ یہ دیکھیں یہ سیور دیکھ رہے ہیں نا یہ سیور لٹک چکا ہے یہ باجی پرانی باجی شیز باجی شوانا یہ واپس آ چکی ہیں اور کھانا کھا رہی ہیں آج مورسم بھی بہت پیارا ہو رہا تھا وہ دیکھے سامنے سے بادل کتنے ہی زیادہ آ رہے ہیں اور بس پردائم گیا اور ساتھاری دکان پر صرف اگرہ لینے میں اس کو ہی دیکھتے ہیں اگر پر موسم اوف بہت مزے گا ہو رہا ہے اثر کا ٹائم ہو چکا ہے نماز بیرا پڑھتے ہیں بوڑ نیچے کر کے لگوا لیا اور صحیح کروا لیا فائنالی اب اللہ تعالیٰ خیاد کرے بس میں ادھر پڑھنے لگی ہوں اثر کی نماز پردائم مجھے دیرا تھا مجھ سے تُجھ سن لیں دائم کیا سنانا ہے آجو دعایٰ کے نوت اچھا یاد کر لی پوری چلو سناؤ سنتی ہوں اونچی باز میں سنانا پوری نہیں آتھا آگے چلو باقی ابھی اپنی یاد ہے چلو باقی یاد کرو چلو باقی چلو باقی چلو باقی چلو باقی پوری آتی ہے اچھا سناؤ باقی جلدی اللہ 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 زیرہ دارچینی کا یہ ٹکڑا اور سبجلائی چھے یہ سارا اس میں ڈالی چھے کڑکڑا لینا پڑکڑا لینا یہ دیکھیں پٹاکے بجیں گے بڑے اہتے آج سے جڑا اچھا یہ میں نے اس کنرے ڈال گیا چکن مسالہ ساراں را فرائی کر گیا اس میں چکن ڈال گیا اس چکن کو اس کا کلر بدلنے تک فرائی کریں گے اب جو ہم نے مسالہ تیار کیا گین کے لسن اگرک ہری مرچیں اور وہ جو ایک منہ سا آدھا پیاز بس دو چمچی جی پنا پیاز دو چمچی جی پنا پیاز کیا ہوتا ہے چھوٹا سا پیاز پھوڑا تو پیاز دو چمچی جی پنا کوئی پیاز نہیں ہوتا اب یہ اس کنرے جا رہا ہے لسن اگرک والا یہ مسالہ سارا اس میں ڈال کے تو بھون لوں گی اور اس میں مسالے ڈالتی ہیں یہ ہے مسالے یہ نمک ہے یہ فیلٹر زیادہ ہی لگ گیا نمک کو ہائی لائٹر لگا ہوا ہے نمک دیکھ لیں کتنا پیارا ہائی لائٹر کے ساتھ آ رہا ہے اچھا یہ ایک چمپنڈ نمک ہے ایک کلو مرگی ہے مرگی شرگی ہے جو بھی ہے اچھا جی اور یہ اس میں ہے جی دو چمچ کٹوی لال مرچ یہ ہے سکہ دنیا دو چمچ ہے یہ اتنی سی پوری کا ہلدی اپنے ساپ سے ہلدی ڈالیے گا زیادہ ڈالیں گے تو کڑوا ہو جائے گا اور یہ ہے جی ہاف ٹی سپون چارڈ مسالہ چارڈ مسالہ اس کا سپیشل انگریڈینٹ ہے اب اس میں ان مسالوں کے علاوہ کوئی مسالہ نہیں جائے گا اب صرف ٹماتر دہی اور لیمن جائے گا اور یہ تیار ہو جائے گی اور یہ یہاں پر یہ بھن رہا ہے اب میں جب اتنا اس کا پانی چھوڑ دے گا اور اتنا ہے جائے گا یہ مسالے مسالے ایک ساتھ اس میں انڈیل دوں گی اور پھر اس کو میں ذرا مکس 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 کر کے اس کے ساتھ ہی میں اس میں پا دوں گی ٹماتر تماتر پا کے تو میں پھینٹ پھونٹ کے پا دوں گی دئی یہ اوئل چھوڑ گیا مسالے نے مسالہ یام بھون گیا یہاں پر یہ تین تماتر درمیانے سا اس کے کٹے ہوئے میں نے ڈالنے میں اور یہ پھٹا ہوا دئی پھٹا دئی نہیں پھینٹا ہوا دئی سمجھے نا پھینٹیا ہویا دئی پا کے چنگی طرح مکس کر کے پھر درمیانی آگ پھر رکھ کے ٹماٹر تموٹر گلا کے بعد چھو دام لہ دیو پھر تاڑی مزے دار کے سمجھے نمبو پہنے پھر ورنڈ چھپاں گے مزے دار اور جھٹ پھٹ اور کوئلے کا دم لگائیں گے اس کو اور جو ہم کوئلے کا دم لگائیں گے نا اس سے اس کا جو ٹیسٹ آئے گا نا آئے 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 سواد ہی آ چاہے گا قسمیں امان والی بات ہے اگر ایسے بناو گے دعائیں دو گے کہ اتنی کوئی مہمان آگے بیٹھ جائے نا اور بندہ سوچے ہائے اب کیا کریں چکن بڑا ڈی فروز کریں لسا ندرک ٹماٹر فٹا فٹ گئے سارا کچھ ڈال کے کیونکہ یہ تیز آگ پہ بڑی جلدی بنتی ہے اور فریز کیوں اکڑائی زیادہ جلدی بنتی فریز چکن جلدی بن جاتا ہے جبکہ جو فریش چکن ہوتا ہے اوئے رکشی آلیا توتے چھپ کر اچھا جی ٹماٹ موٹر سارا میکس ہو گیا اب یہ پک رہا ہے صرف اس کو صرف تیزہ کر کے پکائیں گے اور ادھر ہم نے پولار رکھ دیا ہے دم دینے کے لیے ایک یہ باجے بوجھے جو پیچھے سے بچتے ہیں وہ بچتے ہی رہنے ہیں اس کا کچھ نہیں ہو سکتا کچھ نہیں ہو سکتا آہا تو لنگ جا ساڑی ہے روائی جب آپ کو پتا لگے کہ آئل اوپر آنے لگا تو آپ نے یہ دو تین لیمن میں نے بس سکوئیز کیے یہ اس کے ندرڑا ہو جائیں اور ڈال کے بس اب اس کو ڈھکن دی یہ بغیر بھوننا ہے ڈھکن نہیں دینا اگر ڈھکن دے دیا تو یہ جتنا بھی چکن ہے یہ فنا ہو جائے گا مین ٹوٹ پچ جائے گا ٹھیک ہے ٹوڑنا نہیں ہے چکن اب اس کو بس اس کا اور آئل تھوڑی دیر میں اوپر آجائے گا جب آئر اوپر آجائے گا پھر ہم اس کو اس کو جے ہوئے کوئلے کا دم لگا دیں گے اور جو پجا ہوا کوئلے کا دم دو چار منٹ لگائیں گے اور پھر وہ کوئلہ نکال کے اور دم پر رکھ دیں گے ہنڈی صرف پانچ سے سات منٹ جس میں اگر کوئی چکن میں کسر رہ گئی ہے تو اس میں پک چاہے گا اوکی ہے نا اور آپ کی تیار ہے کوئی لکڑائی آہا کتنی جلدی لی ہے مجھے لگا تھا اس کو پچیس منٹ لگے ہیں بیس سے پچیس منٹ تیار کر لیں گا میں نے رکھ دیا کوئلہ اوپر اور وہ دیکھے آئل چھوڑ دیا کرائی گے اب میں ڈالوں گی اتنا سا اس کے اوپر آئل اور یہ دھونے کو اب ہم نے اسی لیے اس کو بند کر دینا ڈککن دیر گیا جب دم ختم ہو جائے گا ہم کوئلہ اس پہ سے اٹھا لیں گے اور ساتھ ہی بریٹ پیس بھی نکال لیں گے ٹھیک ہے یہ ہم نے دونوں نکال گئے اب یہ دم پہ ریڈی ہوگا اور یہ ہے جس کی فائنل لک اور اوپر سے اس کے اوپر گانش کر دیں گے اترک اور ہری مرچے ٹھیک ہے پھر تو میں نے اس میں ڈالی ہے نا سیپررٹ بھی کاٹ کے رکھی ہیں وہ بھی میں اس کے اوپر گانش کر دوں گے یہ ہماری جی دم کوئلہ کڑائی تیار ہے جھڑ پٹ والی یہاں ہو گیا اس نیکس ٹائم زان مغرب کی ہونے لگی ہے بچے یہ پاپر کھانے لگی ہیں اور مشین میں وہ کپڑے اس کے اندر ہیں بس ڈرائے ہو چکے یہ جی لائٹ کرر کے دو ٹاول تھے وہ بھی میں نے ساتھی ڈال دی ہے اور ان کو کھانے کے بعد وزن بلکل نہیں بڑھے گا کیونکہ اس کے بعد ایک دعا ہے میرے پاس وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرتی ہوں وہ آپ ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں تو پھر آپ کا وزن بلکل بھی نہیں بڑھے گا یہ اس دعا کی گرنٹی ہے لوگ کہتے ہیں کہ اس سے نہیں بڑھتا ہوں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں موسیقی